اسلام علیکم بیورز کیسے ہو امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو شرٹ کا نیو ڈیزائن سٹیچ کر کے دکھاؤں گی یہ میں کٹنگ اس طرح سے کروں گی یہ دیکھیں داون سے میں نے کافی چھوٹی کی ہے میں نے دس انچ یہ چھوٹی کی ہے میں سینٹر لیس سے اس طرح سے چار چار انچ کے گلیاں ڈالوں گی بیک پر ڈیزائننگ کے لیے اس طرح سے تین میں جوائنٹ لیس لگاؤں گی اور اسی طرح سے چکن کا میں نے پیس لیا ہے چار انچ کا چڑائی سے اور لمبائی میں نے دامن جتنی رکھی ہے یہ دیکھیں میں نے جو سینٹر لیس ہے اس کے بلکل کنارے پر سلائے لگائی ہے اوپر سے لیس کو میں نے کھینچ کر نہیں سلائے لگائی اگر میں کھینچ کر لگاؤں گی ہمارے جو کپڑے ہائے اس میں جھول آئے گا اس لیے میں نے یہ دیکھیں ایک جھوڑ میں نے لگا لیا ہے اب میں اسی طرح دوسری بھی سینٹر لیس ایسے ہی لگاؤں گی لیس میں نے کھینچ کر نہیں لگائی اور کنارے پر سلائے لگائی ہے آپ نے نیچے سے کپڑا اتنا چھوڑ دینا ہے کہ سلائے کے بعد نکلے نہ زیادہ آپ نے نہیں لینا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے سینٹر لیس کا رکھ نیچے کی طرف سیدھا کیا ہے اور اوپر کپڑے کا اُلٹا رکھ رکھا ہے اور جو نیچے والا کپڑا ہے اس کا سیدھا رکھ اوپر کی طرف ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر سے کوئی سلائی بھی نظر نہیں آ رہی اور گم سلائی سے یہ میں نے لیس لگائی ہے اب میں تیسرا تیشو کا پیچ لگاؤں گی جس پر امبروجری بنی ہوئی ہے یہ شرٹ میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھاؤں گی اس کا گلہ بھی بہت پیارا ہوگا ڈیزائننگ والا وہ بھی میں آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بلکل آپ نے جو اس پر کھڑائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ لگانی ہے کم سے ادھا فاصلہ نہیں رکھنا اس طرح سے بیک پر میں ایک جوائنڈ لیس لگاؤں گی اور پیچ لگاؤں گی زیادہ لیسیں نہیں لگانی صرف آگے ڈیزائننگ کے لیے میں نے اس طرح سے اگر آپ کی لیند کم ہو آپ اس طرح سے ڈیزائننگ بھی کر سکتی ہیں اور یہ دیکھیں گلہ میں نے بی شیپ میں اس طرح سے کٹ کیا ہے ڈیزائننگ والا گلہ میں نے سٹیچ کرنا ہے آپ بھی اپنے پسند کے مطابق لبائی اس کی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کٹ کیا ہے اور یہی والا کٹ والا کپڑا میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھا ہے اس کپڑے کی میں نے ڈبل کپڑے میں چار تے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ہاف انچ چھوڑ کر کٹنگ کیا ہے دونوں سائٹ سے اور درمیان سے بھی میں نے کٹ کرنا ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں گلہ بھی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں آپ نے جٹنا اپنا کھلا گلہ رکھنا ہے گہرا اب اسی طرح اسے کٹنگ کریں بغیر بکرم کے میں آپ کو ڈیزائننگ والا گلہ سٹیچ کر کے دکھاؤں گی اور اوپر سے میں نے دو انچ اور نیچے سے ہاف انچ کٹنگ کیا ہے تاکہ سائٹ سے ہم نے کٹ والا رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک پیس میں تیار کروں گی اس طرح سے یہ میں نے ہلکا سا ایک پیر کی سلائے لگائی ہے دوسرا میں سلائے لگاتے ہوئے لپس لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہلکے سے گلائی میں کٹ لگا کر اسے فولڈ کر لیا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ اسے پریس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلہ میں نے تیار کر لیا ہے اس کی سائر پر میں لیس لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے گم لیس لگاؤں گی ایک سلائی لگانے کے بعد میں فولڈ کروں گی اسے یہ دیکھیں اندر کی طرف سیدھا رکھ ہے اور اسے فولڈ کروں گی تو یہ باہر کو اس طرح سے نظر آئے گا یعنی ہماری جو لیس کی سلائی ہے وہ اندر کی طرف چلی جائے گی کیونکہ یہ ڈبل پیس ہے اور یہ دیکھیں یہ لیس ہے اور اس کی دونوں طرف سے کناری نظر نہیں آ رہی اب میں لپس بناؤں گی لپس کے لیے میں نے بلیک کپڑا لیا ہے اور ریب میں میں نے اس طرح سے ڈوری بنانی ہے جتنی باری کا آپ نے ڈوری بنانی ہو اتنا ہی فاصلہ رکھ کر آپ نے کپڑا کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اور ڈوری فولڈ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے سوئی میں چار تہوالہ دھاگہ ڈالنا ہے دو تہوالہ نہیں ڈالنا کیونکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے ڈوری فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے آپ نے ڈوری فولڈ کرنی ہے اور ہلکی ہلکی ہاتھ سے اس طرح سے آپ نے زیادہ زور سے نہیں کھینچنی ورنہ یہ آپ سے فولڈ نہیں ہوگی اس طرح سے دونوں ڈوریاں میں نے تیار کر لینی ہے تیار کرنے کے بعد میں دو دو انچ کی اسے کٹ کر لوں گی ڈوریاں بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ ڈوری میں نے فولڈ کر لی ہے اور یہ میں نے اس طرح سے کٹ بھی کر لی ہے اب میں گلے کے درمیان میں رکھ کر اسے یہ دیکھیں جس طرح پہلے میں نے پٹی کے سلائے لگائی تھی یہ دیکھیں آپ اندر رکھ کر بھی سلائے لگا سکتے ہیں اس طرح مگر آپ کو اندر سے ڈوری کا اندازہ نہیں ہوتا آپ دو تین لگانے کے بعد اس طرح سے پہلے کپڑے پر ڈوریاں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے الگ کر لیا ہے پہلے میں آپ کو ڈوری لگا کر دکھاؤں گی ڈوری لگانے کے بعد اوپر والے کپڑے پر بھی سلائے لگا دیں اور آپ کی بلکل نیڑ سے برابر سائز کی ڈوریاں لگیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ اپنی پسند کے مطابق میں ہافنچ کا فاصلہ رکھ کر اس طرح سے ڈوریاں لگا رہی ہوں آپ زیادہ کم فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ وائٹ کلر کے لپس بھی لگا سکتے ہیں کنٹراس میں میں بلیک کے اندر وائٹ کلر کے موٹی لگاؤں گی اگر آپ وائٹ لپس لگائیں تو بلیک کلر کے موٹی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو لکس پر سلائے لگائی تھی سیم اسی پر میں نے سلائے لگائی ہے اس طرح کٹ کرنے کے بعد آپ گولائی میں بھی کٹ کریں اور اسے فولڈ کر لیں یہ دیکھیں فولڈ کرنے کے بعد آپ اسے پریس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے نیٹ سے میں نے برابر سائز کے لکس لگا لیے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں لیس لگاؤں گی وائٹ کلر کی لیس لگانے کے بعد میں فولڈ کر کے کپڑا رکھوں گی اس طرح سے اور اب اسے فولڈ کروں گی سیدھے رکھ پر یہ دیکھیں کتنے نیٹ سے میں نے یہ تیار کیا ہے اب دوسری پٹی لوں گی جو پہلے میں نے تیار کر کے رکھی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سیٹ کرنی ہے اور سلائی جو ہے اوپر سے نظر نہیں آئی گی وہ طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سیٹ کر لینا ہے آپ اس کے اوپر بھی سلائی لگا سکتے ہیں مگر میں سلائی لگاؤں گی وہ سلائی نظر نہیں آئی گی یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل کپڑا ہے میں نے اوپر کی طرف رکھا ہے ایک نیچے کی طرف اور لپس پر جو میں نے سلائی لگائی تھی اسے اندر کی طرف سے اسی طرح اسی سلائی کے اوپر میں نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اب میں اسے فولڈ کروں گی اور یہ دیکھیں سلائی بھی نظر نہیں آ رہی اور ہمارا ہلکا سا کٹ بھی چھوڑ دیا ہے میں نے اور یہ کتنے نیٹ سے تیار کیا ہے کوئی سلائی بھی نظر نہیں آرہی اوپر کی طرف اور جو میں نے گلے میں وی کٹ کیا تھا وہاں پر میں اس طرح سے پہلے لیس لگاؤں گی بائٹ کلر کی کیونکہ جو ڈیزائنگ والا میں نے گلہ تیار کیا ہے وہ اس کے درمیان میں سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں وی شیپ میں میں نے لگانی ہے ہلکا سا کپڑا چھوڑنا ہے اور آپ نے نیچے والے کپڑے کو کھینچ کرنا ہی لگانی لیس کیونکہ وہ ریپ میں ہے بڑھ جائے گا اور آپ کا جو اندر والا کپڑا ہے وہ پورا نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ رکھا ہے شولڈر پر اگر آپ یہ کٹ نہیں رکھنا چاہتے تو درمیان والے کپڑے کو کٹ مت کریں وی شیپ میں میں ہلکا سا کٹ لگاؤں گی کیونکہ یہ فولڈ نہیں ہوگا جب تک آپ اس پر کٹ نہیں لگائیں گی اس طرح سے آپ نے بلیک کپڑے پر سلائی لگانی ہے لیس پر نہیں لگانی بلکل لیس کے کنارے پر اس طرح سے اور آپ نے کھینچ کر بھی نہیں لگانی سلائی اس طرح یہ دیکھیں اوپر سے شولڈر سٹیچ ہونے کے بعد آپ کا یہ ڈیزائن اس طرح سے نظر آئے گا جو کہ آج کل بہت این ہے یقینان آپ کو پسند آئے گا اور یہ اس طرح آپ آسانی سے نیو ڈیزائنگ گلہ سٹیچ کر سکتی ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر آپ یہ زیادہ بڑا کم بھی رکھ سکتی ہیں اپنی پسند کے مطابق اور جو درمیان والا میں نے بلیک کپڑا ایڈ کیا ہے آپ اس کی جگہ ڈبل ٹیشو والا کپڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے گلہ تیار کیا ہے اب میں آپ کو دامن پر اس طرح سے لیس لگا کر دکھاؤں گی پہلے میں نے بلیک داگہ ڈالا ہوا ہے اس لئے میں دامن پر لیس لگاؤں گی جہاں پر بلیک کپڑا ہے اور ٹیشو پر میں وائٹ تھاگے سے ہی لیس لگاؤں گی تاکہ نظر نہ آئے اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے لیس پر صلح لگائی ہے اب دوسری طرف سے بھی میں لگا کر دکھاؤں گی آپ کو چاک پالی جگہ سے آپ نے کس طرح سے لیس لگانی ہے آپ فولڈ کرنے کے بعد بھی لیس لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چاک کی جگہ ہے جہاں سے میں نے ایک انچ کا فاصلہ رکھ کر لیس لگائی ہے اس طرح اور لیس کا اُلٹا رکھ ہے جہاں پر میں صلح لگا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے نیچے سے کٹ کر لی ہے لیکن میں وائٹ کپڑے پر صلح نہیں لگا رہی وائٹ سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں وائٹ کپڑے پر لیس لگاؤں گی اس طرح سے وائٹ ٹیشو پر لیس لگانے کے بعد میں پہلے وائٹ فولڈ کر لوں گی کنارے اس کے بعد بلیک فولڈ کروں گی اس طرح میں آسانی سے لیس لگا لوں گی اور ہماری شٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بہت نیو اور خوبصورت ڈیزائن تیار ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو دامن یا گلے کا ڈیزائن کون سا زیادہ پسند آیا اور آپ بنانا پسند کریں گی دیکھیں اس طرح سے میں نے ٹیشو پر وائٹ دھاگے سے سلیہ لگا لی ہے چاروں طرف سے میں نے چاروں دامن کے کونے ہیں جو اسی طرح فولڈ کر لینے ہیں اس کے بعد میں بقایا حصہ فولڈ کروں گی آپ نے بلکل میڈ سے فولڈ کرنا ہے آپ پٹی کے ساتھ بھی اسے لیس لگا سکتی ہیں اگر آپ کو اس طرح سے فولڈ کرنا نہیں آتا لیس تو مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بلیک دھاگا ڈالا ہے اور بلیک پر میں اس طرح سے لگ لگاؤں گی اور ہمارا لیس کا جو سیدھا رکھے وہ سیدھی طرف ہے وہ میں آپ کو لگانے کے بعد دکھاؤں گی کتنے نیٹ سے میں نے یہ شرٹ تیار کی ہے یہ دیکھیں آپ نے کھینچ کر کپڑا اس طرح سے فولڈ نہیں کرنا دامن فولڈ کرنے کے بعد یہ ہماری شرٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی کیونکہ فٹنگ میں نے لگا لی تھی تقریبا فٹنگ آپ سب لوگوں کو آتی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ فٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے شرٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہے یہ ڈیزائننگ شرٹ یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس کا کتنی نیٹ سے خوبصورت ڈیزائننگ والا گلہ تیار کیا ہے دامن پر بھی پیچ لگا کر اس طرح سے تیار کیا ہے بازو بھی اور یہ دیکھیں ٹراؤزر پر بھی یہی پیچ لگایا ہے جو آئیڈ لیس اور گلہ بھی ڈیزائننگ والا ہے میں نے درمیان میں وائٹ کلر کے موٹی لگائی ہیں آپ بٹن بھی ایڈ کر سکتی ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی